ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گلشن مہمار میں اور یہ امین ہسپیٹل کا آج ہم نے وزیڈ کیا اور میر عمران کمرانی جنہوں نے ہا لیا جو کچھ دنوں تھے مسلم جگ نون میں شمولی کی تیار اکتیار کیا اس سے پہلے بلدیات انتقابات میں آزاد امید وار کی ہے اس سے اچھے کھڑے تھے بہترین نوجوانہ میں کہتا ہوں کہ آج مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ جو کام ایم اے نے ایم پی اے یا کسی سیوسیل ورکر نے کسی دولت منہ نے کسی امیر نے جو وہ کام نہیں کر دکھایا وہ عمران کمرانی نے کر کے دکھایا یقینہ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے اور مجھے فقر ہے اسے نوجوانوں کے اوپر جو اپنی علاقے کے لیے اپنی لوگوں کے لیے یہ اتنی زبادہ سے ہسپیٹل بنائی ہے جہاں پہ سنڈے کے دن فریہ پوسٹ ہوتی ہے ساری چیزیں بلکل فری اوپیڈیز ہوتی ہے اور بلکل کم قیمت میں یہاں سے لوگوں سے جو وہ پیشنڈوں سے پیمنٹ کر کے ان کو جو صحت کی سہولیہ دی جا رہی ہے عمران بہت بڑا کام میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کر دیا ہے جو آج ایم اے نے ایم پی اے نہیں کر سکا وہ آپ نے کر دیا جی مہربانی دیکھیں میرے سیاست میں آنے سے پہلے ہی میرا اپنا یہ نظریہ رائے یا میرا شوق رائے یا ارادہ بھی ہے آئندہ بھی انشاءاللہ سیاست میں آپ آئے ہوئے کہ ہم لوگ کہ میں نے ہمیشہ تعلیم اور صحت کی اوپر میں نے بہت فوکس کی ہے پہلے اپنی ذمہ داری پر وہ ذاتی ابھی آئے ہیں ارادہ ہے انشاءاللہ سیاست میں اگر موقع ملتا ہے پاور میں آتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ ہم لوگوں کی خدمت کر کے انشاءاللہ دکھائیں گے خصوصا اور کچھ ہو سکے یا نہ وہ انسان کے بنیادی جو سہولیت ہوتی ہیں وہ کم سے کم انسان اس کی اوپر فوکس کرے جس میں صحت ہو یا آپ کی تعلیم ہو یا پھر اگر آپ کوئی سیڈ جیتے ہیں یا پاور میں آتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس بہت بڑا ایک اسکوپے کام کرنے کے لیے لوگوں کے پانی کے سہولیات ہیں لوگوں کے دوسرے ضرورت ہیں گیس کے معاملات گیس نہیں آ رہے ہیں ان علاقوں میں یا بہت سارے بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے پھر بہت خدمت کیا جا سکتے ہیں اس وقت ہم اپنے ذاتی ایسیت سے جتنا ہو سکتا تھا ہم سے ہم نے اتنا خدمت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے موسیقی 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 سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے میرے پاس اور میرے ہسپیٹل ویزٹ کیا اور میرا پوائنٹ آف ویو لیا ہسپیٹل کی حوالے سے یا دیگر علاقہی سیاست کے معاملات کی حوالے سے اب یہ ہسپیٹل جو ہے یہ تقریباً کوئی تین چار سال پہلے جو میں نے یہاں بنایا تھا یہاں پہ جو کام ایک ایم این اے یا ایم پی ایک منسٹر کا تھا ان کو کرنا چاہیے تھا ایک ایسا علاقہ یہاں پہ ہسپیٹل کی سہولیت نہیں تھی تو یہ میں نے ہسپیٹل دیا اس علاقے کے اور خصوصاً ہمارے گڑاپ کے دہی علاقوں کے لوگ ہیں ان کی سہولت کے لیے یہاں پہ میں نے ایک مرکز ہسپیٹل بنایا جو اپنے ذاتی میں نے کابش ان سے یہاں پہ الحمدللہ تقریباً جو ایک نورمل ایک ہسپیٹل میں جو سہولیت ہوتی ہیں وہ دے رہے ہیں ان میں سب سے نمائی ہمارا جو گائنی کا فل فلیش ہمارا دیہاتی علاقہ اکثر ہمارے تقریباً گڑاپ کا علاقہ ہے یہ آپ کو آپ کو پتہ ہے گائنی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں تو اس کے حوالے سے ہم نے گائنی پہ بہت زیادہ فوکس کیا کراچی کے جتنے اچھے ڈوکٹرز ہو سکتے تھے ہم نے یہاں پہ لے کر آگے گائنی کے حوالے سے جس کی لیے ہم نے بہت کم سے کم فیسز رکھی ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کی سہولت کیلئے یہاں پہ ایک ہر ایوری سنڈے ہم لوگ پروٹرلی تمام جتنی بھی سہولیات ہیں وہ ہم لوگ یہاں پہ فری دیتے ہیں اکثر گائنی کی پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی پندرہ دن پہ یا منتلی الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہیں یا کچھ لیب کی ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے جس کے لیے سنڈے کو یہاں پہ تقریباً تمام کی تمام الٹرا ساؤنڈز چاہے دو ہزار کا ہوئے تین ہزار کی باقی جگہوں پہ وہ تمام کے تمام سنڈے ایوری سنڈے جو بھی آئے کہیں سے بھی کوئی پیشنٹ آجائے اس کے لیے تمام سہولتیں فری ہیں جتنی بھی لیبز ہیں ان میں تقریباً ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے اوپیڈی فری ہے تو یہ سہولیات ہم دے رہے ہیں تقریباً ایک نورمل ہسپیٹل میں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے سرویسز ہیں یہ ہم پہ ہمیں کسی کا سپورٹ نہیں لیا ہے کوئی تقریباً تین سے چار سال ہو گئے ہیں ہمیں یہ ہسپیٹل چلا رہے ہیں بس اللہ دینے والا ہے اللہ چلاتا ہے بگ یہ ہمیں کچھ بینیفٹس ہیں بینیفٹس کے مراد دیکھیں جگہ ہمارا اپنا ذاتی ہے تو جگہ کے حوالے سے ہمارے سے اخراجات کوئی نہیں ہیں کہ ہمارا اپنا گوٹ ہے دیگر ہمیں جو ایک شہر میں آپ بیٹھے ہوں گے دیگر آپ کو بہت ساری اخراجات کا سامنا کرنا پڑھ ایک بندہ جس کے پاس کوئی بھی سپورٹ نہ ہو کوئی بیک اپ نہ ہو جو اپنے خرچے پر یا اپنے معاملات کی اوپر میں جس جگہ پر اس وقت بیٹھا ہوں یہاں پہ میں نے یہ ہسپیٹل بنایا ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ زمینیں جن کی کوئی قیمت نہ ہو یہاں پہ بہت زیادہ قیمت ہے یہاں پہ میں ایک کلازہ بنا سکتا تھا یہاں پہ میں اس زمین سے میں اور بھی بہت سارے فائدے لے سکتا تھا یا میں نے اپنا دو ہزار گز کا ایک زمین صرف ایک ہسپیٹل بنایا یا میں نے یہی اسکول بنایا بہترین قسم کے اسکول تو یہ اس کے اوپر میں اس سے بہت سارے فائد لے سکتا تھا یہ لیکن یہ میں نے اپنا ذاتی زمین لوگوں کے خدمت کیلئے جب میں نے دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ جب ہمارے پاس پاور آئے گی ہم انشاءاللہ ہر حساب سے پھر لوگوں کے لئے خدمت کریں گے اس وقت ہمارے بس ہے ہی نہیں کچھ ہم اپنے جیب سے کر رہے ہیں تو آگے جا کے تو ضرور کریں گے اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ امران سر نے ساری چیزیں کلیر کر دی ہیں لیکن میں ان چیزوں کو سمرائز کر دیتا ہوں ہماری جو اس علاقے کے لئے سب سے بڑی خدمت ہے وہ ہمارا سہت کارڈ ہے سہت کارڈ پر ہم تمام چیزیں سرویسز جو ہیں ہماری اوپیڈی وغیرہ وہ ہم فری آف کاؤس دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لیب ہے بلڈ بینک ہے اس پہ ہم 30% کا نیسیو ہو گیا اس پہ ہم 30% کا ڈسکاؤنڈ دے رہے ہیں اور جتنی سرجریز ہمارے ہوتی ہیں اس پر بھی ہم 30% ڈسکاؤنڈ دیتے ہیں ہمارے سہت کارڈ والے پیشنٹس کو اس کے علاوہ ہم ہر سنڈے فری آف کاؤسٹ چیک اپ بھی کرتے ہیں اور الٹرساؤنڈ بھی فری کرتے ہیں سارے جو الٹرساؤنڈ مارکٹ میں آپ 1502 ہزار روپے کا ہوتا ہے وہی الٹرساؤنڈ ہم ہر سنڈے کو یہاں فری کرتے ہیں صرف ہمارے جو یہاں کے علاقے کے پیشنٹس ہیں ان کے لئے اور جو گائنیکالوجیس نارمل ڈیز میں ہزار روپے فیز چارج کرتی ہے وہ یہاں فری آف کاؤس پیشنٹ دیکھتی ہیں ہر سنڈے کو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ 15 بیڈٹ کا ہسپٹل ہے ہمارے پاس اس میں پرائیویٹ رومز بھی ہیں جنرل وارڈ بھی ہیں نیس یو ہے اوٹی ہے تو ہمارے پاس الحمدللہ کے ہر طرح کا پیشنٹ کور ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی زیادہ سیوریئر کیس ہوتا ہے تو اس کو ہم فرس سیٹ ٹریٹمنٹ دے کر آگے ہسپٹلز میں ریکمنٹ کر دیتے ہیں ان کو ہم آگے شفٹ